اس گھڑمندن نے چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا نائب وزیر اعلیٰ ہو اس گھڑمندن نے میرا سمرتھن نہیں مانگا لیکن اس کے باوجود بھی سمرتھن میں کھڑا ہی نہیں ہوں بلکہ میں پورے منتری مندل کو مبارک بات بھی دے رہا ہوں جنب ایڈیپٹی سپیکر صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں اس کے لئے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں اس وقت موزد وزیر اعلیٰ جنب نیتیس کمار صاحب کی جانب سے جو بسواس پرستہ و پیش کیا گیا ہے میں اس کے سمرتھن میں کھڑا ہوں ہر چند کے اس گھڑمندن نے چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا نائب وزیر اعلیٰ ہو اس گھڑمندن نے میرا سمرتھن نہیں مانگا لیکن اس کے باوجود بھی سمرتھن میں کھڑا ہی نہیں ہوں بلکہ میں پورے منتری مندل کو مبارک بات بھی دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلی سے اتحاد المسلمین کبھی مفاد کی سیاست نہیں کرتی ہم وصولوں کی سیاست کرتے ہیں چونکہ سنگ پریوار کے خلاف بھاج پائیوں کے نفرت کی سیاست کے خلاف اس گھڑمندن کو بنایا گیا ہے میں اس کو میں مبارک بات دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ اس وقت بیہار نے اپنے طاقت کا پھر سے اکمت والوہا منوا لیا ہے کہ نفرت کی وہاندھی جو چل نہیں تھی اس کو روکنے کا کام کیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ دونوں کے دو بڑے نعرے ہیں ایک کا نعرہ ہے قانون کی حکمرانی اور دوسرے کا نعرہ ہے سماجی انصاف تو میں سمجھتا ہوں کہ بھاج پائیوں نے جو نفرت کی نفرت کی آگ میں خود جل گئے اور یہوں نے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ ان کو نبھانا پڑے گا اس لئے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں گزارش کیا کرنا چاہتا ہوں مہد ہے کہ دیش کی راجنیتی جب تک دیش آزاد نہ ہوا تھا سب لوگ یہ قوم تھے لیکن دیش کی آزادی ملتے ہی بھاس آباد جاتی وعد اور چھتر وعد کے نعرے گونجے نتیجہ ہوا ہے کہ راجنیتی کہیں نہ کہیں جاتی وعد کا شکار ہو گئی ہے جاتی وعد کے شکار ہونے کے نتیجے میں یادب بھائیوں کو موقع ملا ستہ مانے کا یادب سمدھائے کا بھائیوں کی ترقی ہوئی کرمی بھائیوں کو موقع ملا نیتیس کمار جی آئے تو کلمی بھائیوں کو انصاف ملا آگے بڑھنے کا موقع ملا راہل گاندھی آئے گاندھی آئے تو راہل کے پڑیوال کو فائدہ ملا لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اسفاق اور حمید اللہ کے خاندان یہ لوگ کو کب انصاف مل پائے گا میں یہ چاہتا ہوں میں نے مطالبہ کیا ہے میں سرکار کے ساتھ میں مطالبہ کر رہا ہوں سرکار کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ سرکار اقلیتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کرتی ہے وعدہ نبھائے میں امید کرتا ہوں علیگر کے مسئلے حل ہوں گے تفاق تین سو اکتر کے تحت جو اسپیشل جون قرار دینے کی بات سیمانچل سے اٹھی ہے جس کا سماثن جنبی تیجو سوی صاحب نے بھی جا کر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ضرور یہ سرکار بیچار کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ سیمانچل میں جو سہلات کی تباہی ہے جو اقلیتوں کے قبرستان کا مسئلہ ہے اور جہاں تک معاملہ ہے مہد ہے روزگار دینے کا وعدہ کیا ہے میں سادھ وعد دیتا ہوں سرکار کو کہ کمج کم دس لاکھ کے روزگار میں ایک لاکھ سے ادھک کا روزگار سیمانچل کو دیا جائے چونکہ پلائن سب سے زیادہ وہاں پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الفنکیوں کے قبرستانوں پر جو ناجائز قبضہ ہوا ہے یقیناً ہے کہ اس کو آزادی ملے گی اخیر میں ایک بات کہہ کے جانا چاہوں گا مہد ہے سرکار میں مہد ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ کرسیوں کے وجہ سے مان سمان ہم نہیں خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے مہد ہے اور میں سمجھتا ہوں میں نے سرکار سے اپنی پارٹی کے اور سے مطالبہ کیا تھا کہ اے کاش آپ ایک اقلیت کے دمیان میں سے ایک نائے وزیراعالہ ایک مقبنتری پیش کر دیئے تاکہ اقلیت کو سماج کو بھی ملے کہ چونکہ اقلیت کے سماج نے اب کی باہر کا جو گھڑ بندن کی حکومت بندی ہے سب سے دہا ڈھول اور خوشی کے پتا کے کر کسی نے پھوڑے ہیں تو اقلیت کے سماج کے لوگوں نے پھوڑے ہیں اس لئے اقلیت کے لوگوں کو انصاف دیا جاگا میں امید اور آسا کرتا ہوں کہ سرکار اقلیتوں کے ساتھ دھلیتوں کے ساتھ یا سی ایسٹی کے ساتھ بابا جی کے پیوکاروں کے ساتھ انصاف کرے گی بہت بہت شکریہ